بینامی اکاؤنٹ سے ملکی تاریخ کی سب سے بڑی ٹرانزیکشن کراچی میں رکشے والے کے بینک اکاؤنٹ سے ساڑھے آٹھ عرب روپے کی ٹرانزیکشن کا انکشاف ہوا ہے ایف بی آر نے رکشہ ڈرائیور زور طلب خان کو نوٹس جاری کر دیا ہے رکشہ ڈرائیور کے نام پر سالار انٹرپرائزز کے ذریعے کاروبار بھی کیا گیا ہے کراچی میں ایک اور بینامی اکاؤنٹ سامنے آ گیا پالودہ فروش کی ترہا رکشہ ڈرائیور کے نام پر بھی اکاؤنٹ سامنے آ گیا جالی اکاؤنٹ کے بعد بے نامی اکاؤنٹ کا معاملہ ایک کے بعد ایک بے نامی اکاؤنٹ رکشہ چلانے والا بھی رات و رات عرب پتی بن گیا رکشہ ڈرائیور کے نام پر اکاؤنٹ میں ساڑھے آٹھ عرب روپے کی ٹرانزیکشن ایف بی آر نے زور طلب خان کو نوٹس جاری کر دیا جس میں ٹیکس چوری اور منی لونڈن کے الزامات آئیت کیے گئے ہیں رکشہ ڈرائیور کے نام پر سالار انٹرپرائزز کے ذریعے کاروبار کیا گیا سالار انٹرپرائزز اور سالار مائننگ کے ذریعے پانچ بینکوں سے ٹرانزیکشنز ہوئیں رکشہ ڈرائیور کا اکاؤنٹ امار خان نامی شخص استعمال کرتا رہا نیجی بینک کی برانچ سے چار ارب ساٹھ کروڑ روپے اور ٹرانزیکشن تین ارب ساٹھ کروڑ روپے کی ہوئی رکشہ ڈرائیور کا کہنا ہے کہ امار خان نے اکاؤنٹ استعمال کرنے کا بیان حلفی بھی اس کو دیا ہے اکاؤنٹس کراچی اور بنیر کے بینکوں میں کھولے گئے ایف بی آر ذرائع کے مطابق رکشہ ڈرائیور کا بینک اکاؤنٹ استعمال کرنے والے امار خان کو جلد نوٹس دیا جائے گا رکشہ ڈرائیور بنیر میں ہے اور اس کا کہنا ہے کہ کراچی آنے کے بعد ہی اس سلسلے میں رابطہ کرے گا